حضور مبلغ اسلام جانشین حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی مدنی قادری دامد بکاتم القدسیہ خیر القرآن حضور مولانا حافظ و قاری خیر محمد صاحب قبلہ چشتی مددزر العالی حضور مولانا عبدالغفار صاحب نورانی جامعہ مدن اسلام کے خیر خواہ اور حمدرد اور اس سے محبت رکھنے والے جملہ برادران اسلام مسئل غوثیہ کے جملہ منتظمین پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد و حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه وصلاة و سلام علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفائنا و شفائی صدورنا مأوانا و ملجانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و اصحابہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسمه صدق اللہ العظیم و عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ و غلقت ابواب جہنم و سلسلت الشیاطین و فی روایت ابواب الرحمہ رواح الشیخین دروش شریف پڑھیں اللہم مسل على سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک السلم صلاة طیبہ صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیکہ یا حبیب اللہ محترم حاضرین ہمارے لئے یہ بات نہائی تھی باعث خیر و برکت ہے کہ ماہ مبارک شابان المعظم یہ آخری تاریخیں گزر رہی ہیں اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک پوری رحمتوں کے ساتھ پورے جلووں کے ساتھ پوری برکتوں کے ساتھ اللہ عز و جل کا مہمان بن کر ہمارے سروں پہ سایہ فغن ہوگا انشاءاللہ اس مناسبت سے جامعی احمد السلام کے ذمہ داروں نے استقبال رمضان کا یہ بابرکت جلسہ احتمام فرمایا اللہ اسے قبول فرمائے اور حضرت مبلغ اسلام جانشن حضور قائدہ سنت کی تشریف آوری اور آپ کی حضوری آپ کا تشریف فرما ہونا ہمارے لئے اللہ تعالی کا بہت بڑا انام ہے انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک ایسی تخریر اور کچھ ایسی باتیں سے مات کریں گے کہ آپ کے ایمان کی کلی پھولوں کی طرح کھل جائے گی اور اس میں تازگی پیدا ہوگی اور میں ایمانی بصیرت کے ساتھ یہ بات ضرور عذر کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو حضور قائدہ سنت علیہ رحمت اور عزوان کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی ہے اللہ کا شکر ہے کہ حضرت اس موقع پہ تشریف فرما ہے اور جامعہ مددن اسلام نے جو اس ملک کا ایک ایسا تعلیمی تربیتی ادارہ ہے کہ جو اپنی ذات کے لئے اب متاجد تعریف نہیں ہے جامعہ مددن اسلام مسجدیں اس ملک میں ہیں بہت ساری جماعتیں ہیں ہر اہل سنت اور جماعت کی تنظیم قابل قدر ہے ہم اس کے لئے خیر سگالی کا جذبہ رکھتے ہیں اور جذبہ محبت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ساری سنی تنظیموں کو پروان چڑھائے اور سب اپنی اپنی جگہ پہ جو کام کر رہی ہیں تنظیمیں اور جماعتیں مسجدیں سب کو اللہ تعالی قبول فرمائے لیکن جامعہ مددن اسلام ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے خاص کر آقا نعمت سائر رحمت حضور قائدہ سنت علیہ الرحمت الرضوان اور ان کے ساتھ حضرت رئیس القلم اللہ مرشد القادری صاحب اور پھر ان کے ساتھ دیگر اکابرین اور اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی وہ لوگ حضرت کے ساتھ تھے اللہ تعالی ان سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ ان بزرگوں کی یادگار ہے اس میں کوئی شبہ نہیں بار بار ہم سنتے ہیں اور بار بار یہ علماء بیان کرتے ہیں لیکن آپ میں سے جتنے بھی بھائی اور بزرگ بیٹھے ہیں حاج اسلام صاحب ہوں ان کے رفقہ ہوں حاج قاسم صاحب ہوں حاج ساکھ بیچن صاحب ہوں جامعہ کے سیکریٹری ہوں اور تمامی حضرات تعداد میں گو کی موسم کے اعتبار سے انتظام کے اعتبار سے کم ہیں لیکن یہ بات اس لائق تھی کہ پورے ملک کے لوگ سنیں اور حضرت اقدس جانشین حضور قادر سنت کے وجود مسعود سے برکت حاصل کریں کہ ساری جماعتیں ساری تنظیمیں اپنی جگہ پہ کار آمد اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جامعہ کا احسان جامعہ کی جو برکت جامعہ کا جو فیضان اور جامعہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے صبح قیامت تک اسے کوئی بھی یہاں کا رہنے والا مسلمان فراموش نہیں کر سکتا آپ اندازہ کرو ایک وہ دور تھا ایک وہ زمانہ تھا میں صرف یاد دہانی کے لئے سب جانتے ہیں لیکن یاد کریں قرآن پاک کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ صرف یاد دہانی کے طور پر کہ قرآن شریف صحیح پڑھنے والے تلاوت کرنے والے خال خال اس ملک میں نظر آتے تھے فاتحہ پڑھنے والے کم نظر آتے تھے پکڑ پکڑ کر کے لوگوں کو میادی حضرات کو لیکن وہ بھی صحیح طور پر نہیں لیکن اللہ تعالی حضور قائد اہل سنت علیہ الرحمت الرزوان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے رفقہ اور حکابرین کو کہ اللہ تعالی کے فضل سے اس جامعہ کے تعلیم کے لئے حضرت نے جناب قاری صاحب قبلہ قاری خیر محمد صاحب کو منتخف فرمایا اور قاری صاحب اور اس وقت ان کے جو بھی ساتھی اور رفقہ اور استاد تھے جس لگن اور خلوص سے قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی کے ارشاد اور آپ کے مشورے سے آپ کے حکم پہ آپ کے ارشاد پہ ہمارے ان اسات ازہ نے جس طرح سے مسلسل پچیس تیس سال تک خدمت کی ہے الحمدللہ آج ہالینڈ کے ہر شہر میں جامعہ کے فارغ ہونے والے خفاظ قرآن اور کم سے کم صحیح قرآن شریف پڑھنے والے ناظرہ ختم کرنے والے ضرور ملتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو جامعہ سے پڑھے چاہے وہ خط میں قرآن ناظرہ ہی ہو الحمدللہ جب وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو روح جو ہے مسرور ہو جاتی ہے روح مسرور ہو میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ دوستو قرآن تو پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے لیکن قرآن کو جو اس کا حق ہے اس حق کے ساتھ پڑھنا یہ خوبی ہے کیونکہ اگر قرآن کو اگر غلط پڑھا جائے صحیح نہ پڑھا جائے تو اللہ کی پیارے حبیب کا ارشاد ہے ربا تالی القرآن والقرآنو یلعنہو بہت سارے قرآن کو تو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے کہ جو مجھے پڑھنے کا حق تھا اے تالی قرآن اے قرآن کے پڑھنے والے تو نے حق ادا نہیں کیا اللہ کا تو ارشاد ہے قرآن کی یہ تعلیم ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو جو اس کے پڑھنے کا حق ہے لیکن تُو نے اپنے غفلت سے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو پڑھا بہت سارے علموں کو پڑھا لیکن تُو نے قرآن کو نہیں پڑھا اور اگر تجھے توفیق بھی ملی تو قرآن کو غلط سلط پڑھ رہا ہے اس کے حروف کی ادایگی نہیں کرتا ہے اس کے حق کو ادا نہیں کرتا تو قرآن اس پر لانت بھیجتا ہے لیکن اے جامعہ مدین السلام خدا تجھے ہمیشہ سلامت رکھے تیرا کم سے کم یہ کارنامہ کبھی بھی بنایا نہیں جا سکتا کہ سیکڑوں کی تعداد میں ہمارے ایسے نوجمان ہمارے ایسے بچے ہماری ایسی بہنیں جامعہ سے فارغ ہونے والی ہیں کہ الحمدللہ وہ قرآن کو پڑھ رہی ہیں اور پڑھا رہی ہیں اللہ اکبر یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے لوگ ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے نجانے کیا کیا کرتے ہیں لیکن آؤ میں بڑے دلسوزی کے ساتھ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی پیارے حبیب نے جو ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے قرآن کو سیکھے اور سکھائے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے اللہ کی پیارے حبیب تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے خیر ہے لوگوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو سکھاتا ہے اس لیے دوستو دنیا کی اور کوئی کتاب آپ پڑھو گے تو آپ کو دنیا کا نفع ملے گا لیکن اگر قرآن کو آپ پڑھتے ہو قرآن کو آپ سنتے ہو تو اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور قبر میں بھی فائدہ ملتا ہے وہی قرآن کی پڑھی ہوئی صورتیں جب گپ ادھیرہ قبر کی تاریکی ہوئی قرآن جو ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے سنا ہے رات کی اس تاریکی میں قبر کی اس کوٹھری میں قرآن نور بن کر کے آئے گا اور اس تاریکی کو اور اس ادھیرے کو قرآن کا نور دور فرما دے گا وجہالہ بن کر کے تشریف لائے گا دلوں کو سرور پیدا کرے گا قبر کو منور کر دے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی تو یہ عزیزان ملت اسلامیہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ اکبر جب میدان محشر ہوگا تو یہ قرآن اور روزہ قرآن جو ہے یہ سفارش کرے گا پربردگار عالم کی بارگاہ میں اے پربردگار عالم جب لوگ آرام کرتے تھے تو یہ تیرا بندہ قرآن کو پڑھتا تھا قرآن کو سیکھتا تھا تو قرآن کی سفارش کو پربردگار عالم قبول فرمائے گا اس لئے کہ اس کا کلام ہے اس کی کتاب ہے یہ کارنامہ یہ خدمت جامعہ نے دی ہے مسجدوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سلامت رکھے لیکن میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس لئے نہیں جامعہ کو ایسے ہی سو مار قائم کیا تھا اس کے پیچھے ایک لوجک تھی اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ مسجدوں کو باقی رکھنے کے لئے تنظیموں کو باقی رکھنے کے لئے اداروں کو باقی رکھنے کے لئے اگر جامعہ نہ ہوگا تو مسجدیں محفوظ نہیں رہ سکتیں اگر پڑھنے والے نہیں ہوں گے علماء نہیں ہوں گے حفاظ نہیں ہوں گے قرآن نہیں ہوں گے تو مسلح امامت کو کون سبھا لے گا تراوی کی نماز کو کون پڑھائے گا مسلح دین کو کون بتائے گا علم کی باتیں کون سکھائے گا اس لئے دوستو ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک لوطہ جامعہ تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے کہ یہ پکار پکار کر کے کہتا ہے اس کی ایٹیں کہہ رہی ہیں اس کے درو دیوار کہہ رہے ہیں اس کی چھت کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں تو اس لئے بنایا گیا تھا میرے قیام کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں سے دین کی تعلیم ہو لیکن لوگوں کی عدم توجہی کی بنیاد پہ غفلت کی بنیاد پہ میں خستہالی کا شکار ہوں وہ آواز دے رہا ہے اور جامعہ پکار پکار کر کے کہتا ہے مجھے بچانے کے لئے ہالینڈ کے تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے اے ہالینڈ کے مسلمانوں تمہیں کٹھا ہو کر کے مجھے بچاؤ میری حفاظت کرو میری خدمت کرو میری عانت کرو اگر تم میری عانت کرو گے تو سنو پیارے حبیب سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطیہ اور صدقہ ملے گا کہ آپ کے لئے اور ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لئے یہ ہمارا جامعہ صدقہ جاریہ ہوگا ہم جب اس دنیا میں رہے ہیں گے ہمارے عمال منقطع ہو جائیں گے لیکن ہمارا یہ جامعہ ہمارا یہ مدرسہ قرآن پڑھانے کی افرکٹلی قرآن پڑھانے کی عبد رائف ہمیشہ باقی رہے گی اور لوگوں کو اس کا سواب ان کی قبروں میں ملتا رہے گا دوستو اس سے قرآن پڑھنے والے بچے قرآن سیکھنے والے بچے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے جب تک پڑھیں گے ہمیں اور آپ کو سواب اس کا ملتا رہے گا یہی وجہ ہے دوستو آج استقبال رمضان کا یہ جلسہ رکھا گیا ہے کہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے وہ مقدس مہینہ اللہ کا مہمان بن کر کے تشریف لارا ہے جب رحمتوں کی برسات ہوگی جب اللہ کی طرف سے اس کی رحمتیں سامن اور بھادوں کی طرح برسیں گی اللہ اکبر اور اس مقدس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے ستر فرضوں کا سواب ملتا ہے اور جو سنت اور نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کا سواب ملتا ہے یہ وہ مقدس مہینہ میں گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کی جو آمد آمد ہے آپ اس کی استقبال کے لیے جہاں تیار ہوں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور شیطان مردود کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا ایسے موسم خیر میں جب اللہ کی طرف سے منادی یہ پکار پکار کر کے کہتا ہے اقبل یا باغش خیر متوجہ ہو جا متوجہ ہو جا اے خیر کے چاہنے والے کس بات کی طرف متوجہ ہو جا رحمت کی طرف متوجہ ہو جا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے متوجہ ہو جا جامعہ کی خدمت کے لیے متوجہ ہو جا قرآن کی خدمت کے لیے متوجہ ہو جا دین کی حفاظت کے لیے متوجہ ہو جا یہ اللہ جی طرف سے منادی پکار کہتا ہے یا باغل خیر اقبل اے خیر کے چاہنے والے متوجہ ہو جا اگر تو ماہ مبارک رمضان میں متوجہ ہوگا تو اید دے گا تو خالق کائنات اپنی رحمت سے اپنے فلد سے نجانے کتنا عطا فرمائے گا میں بڑے ہی انشرائع صدر کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آج جامعہ مجدار پہ ہے وہ مشکلات میں گھیرا ہوا ہے ہماری لاپرواہیوں کی بنیاد پہ ہماری بے توجہیوں کی بنیاد پہ اللہ ہم سبوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے اور ہمیں اس لائق بنائے کہ قیامت کے دن کہیں ایسا خدا نہ خواستہ ہو کہ ہم اپنے قائد حضور قائد سنت رحمت اللہ تعالیٰ اور اپنے اکابرین کے سامنے اس عدم توجہی اور غفلت کی بنیاد پہ کھڑے نہ ہو سکیں اگر انہوں نے پوچھ لیا سوال کر لیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس لئے دوستو میں سودائے قلب سے دل کی عطا ہے گہرائیوں سے گو کہ آپ یہاں مختصر تعداد میں ہیں لیکن ہم میں سے ہر بھائی آمادہ ہو جائے اپنی فیملی میں اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے چاہنے والوں سے جماعت کے منتظمین ہر جماعت کا یہ حق ہے جماعت کا اور حق پہنچتا ہے اس لئے دوستو دیکھو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ غوثیہ مسجد کے میں تمام منتظمین کو فورسیدر صاحب کو ان کے تمام ساتھیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ جب بھی دین کے حوالے سے انہیں پکارا گیا انہوں نے جگہ دیا انہوں نے حال دیا انہوں نے پیشکس کی اللہ تعالیٰ اس مسجد کو پروان چڑھائے اور اس کے فیض کو عام سے عام تر فرمائے لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو جب ماہ مبارک آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب سجیلے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن کے ارشاد کے مطابق دن میں روزہ رکھا جاتا ہے یہ موسم رحمت ہے خالق کائنات نے اس موسم رحمت میں ایک عبادت ایسی بھی عطا فرمائی کہ رات میں روزہ ہو رات میں ایسی حسوہانی رات ہو جائے ایسی بابرکت رات ہو جائے ایسے پاور کی رات ہو جائے کہ دن میں تم روزہ رکھو لیکن رات میں قرآن کو سنو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسلح امامت پر غوثیہ مسجد ہو فیض الاسلام ہو نور الاسلام ہو کوئی بھی مسجد والنڈ کی تمام مسجدوں کو دیکھو تیبہ ہو اگر مسلح امامت پر آپ دیکھیں گے اور اپنے بھائی سے پوچھیں گے کہ کون ہے تو آپ کو نظر آئے گا یہ حافظ بلال صاحب ہیں یہ حافظ جلانی صاحب ہیں یہ قاری رفی صاحب ہیں یہ حافظ فلان صاحب ہیں یہ حافظ فلان صاحب ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون حافظ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو خاری قرم حمد صاحب کے شاگرد ہیں جامعہ مدیل السلام کے فارغ تحصیل ہیں یہ قرآن کے وہ پورا سنانے والے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہمیں صبح قیامت تک اللہ جب تک چاہے گا اس ملک میں رہنا ہے دین کی خدمت کو بھی کرنا ہے دین کو قائم بھی کرنا ہے کیا حافظوں کی اب ضرورت نہیں ہے قاریوں کی ضرورت نہیں ہے کیا اب ہم قاریوں کو پڑھانے کیلئے بند کر دیں گے حفظ کا دربازہ بند کر دیں گے تعلیم دین کا دربازہ بند کر دیں گے نہیں اگر دین کی تعلیم کا دربازہ بند ہو جائے اگر قرآن کی تعلیم کا دربازہ بند ہو جائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہ مسجدیں بسائے سکتی ہیں نہ تنظیمیں بچا سکتی ہیں اللہ اکبر آپ روس کو دیکھ لو اسی سال کے عرصے میں مدرسوں میں تعلیم لگا دیا گیا تھا بخاری کے درس کو بند کر دیا گیا تھا حفظ قرآن پہ پابندی لگا دی گئی تھی روس کا کیا عالم ہوا تھا اسلام ڈپتا ہوا نظر آ رہا تھا اپنے قریب دیکھ لیجئے بوزنیہ میں جب علماء ناپید ہوئے علم دین کی ناقدری ہوئی تو وہاں کا کیا حش ہوا اور جس دور میں جس زمانے میں جس ملک میں دین کی تعلیم کی ناقدری ہوتی ہے قرآن کی تعلیم بند ہو جاتی ہے علوم قرآن کو ماذا اللہ غفلت کا شکار کوئی کرتا ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کا مستقبل صحیح نہیں ہوتا بچے درجن و بچے ہمیں پھون کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اپنے بچے کو قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں جامعہ کی یہ حالت ہے ہم جامعہ میں تو بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیا کریں ہر گھر سے آواز آ رہی ہے جب ہر گھر سے آواز آ رہی ہے اور ہر باپ کی ہر والدین کی یہ خواہش ہے ہر اچھے ماں باپ کی یہ پکار ہے ان کی چاہت ہے کہ ہمارے بچے قرآن کو پڑھیں ہمارے بچے دین کو پڑھیں تاکہ دنیا میں رہ کر کے دین کے ساتھ رہیں اور مرنے کے بعد دوستو کوئی فاتحہ تو پڑھنے والا ہو کوئی سالے ثواب تو کرنے والا ہو کوئی اللہ کا نام لینے والا تو ہو کوئی دین کی بات بتانے والا ہو ہمارے لئے صدق جاریہ ہو جب ہر گھر کی آواز ہے تو دوستے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے اس لئے میں پورے دل کی عطا گہرائیوں سے یہاں ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ان میں بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ الحمدللہ ان کو جب بھی پکارا گیا حاجی رخصار صاحب ہوں حاجی اسلام صاحب ہوں اور یہ جتنے بھی احباب ہیں الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ کیا اب ضرورت اس بات کی ہے پوری قوم ایک جماعت صرف نہیں صرف غوثیہ نہیں صرف طائبہ نہیں صرف روڈرنم کی جماعت نہیں صرف امشترنم کی جماعت نہیں صرف زولو کی جماعت نہیں پورے ملک کے جتنے سنی مسلمان ہیں وہ سیسا پگلائی ہوئی دیوار ایک پن کر کے جامعہ کی خدمت کریں اور عمل کے طور پہ کہیں کہ ہوتا ہے زیادہ پیمہ پھر کارمہ ہمارا پہلے بھی ہم نے جامعہ کو اپنے بزرگوں کے ارشاد کے مطابق ہم نے سبھالا تھا ہم نے جامعہ کو کیا سبھالا تھا ارے جو دین کو سبھالتا ہے دین انہیں سبھالتا ہے اس لیے کہ رب کا ارشاد ہے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو آج اگر آپ جامعہ کو سبھالو گے جامعہ کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو بناو گے اس کی ٹپکتی ہوئی چھتوں کو آپ درست کرو گے تو خدا کی قسم یہ اللہ کا وعدہ کریمہ ہے پربردگار عالم ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا ہمارے خاندانوں کو آباد فرمائے گا اس لیے دوستو رمضان شریف کی آمد آمد اور اس مبارک موقع پر جائز کمائی سے جائز اور حلال آمدنی سے ہمیں جو بھی میسر ہوگا انشاءاللہ ہم جامعہ کی خدمت کریں گے چاہے وہ صدق نافلہ کی شکل میں ہو یا صدق واجبہ زکاة کی شکل میں ہو خیرات کی شکل میں ہو اگر ہمیں کسی کو عصال سواب کرنا ہے تو جامعہ کی مدد کر کے عصال سواب کریں اس لیے کہ آپ کا بچہ جو قرآن جامعہ سے پڑھے گا جب تک وہ قرآن کو پڑھتا رہے گا سب کو سواب ملتا رہے گا جس کو وہ پڑھائے گا اس کا بھی سواب ملے گا پھر وہ جس کو پڑھائے گا اس کا بھی سواب ملتا رہے گا قیامت تک یہ سلطرہ جاری رہے گا میں کن کن باتوں کو آپ سے عرض کروں انہی دل گداز الفاظ کے ساتھ پرسوز گزارش کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ حضرت کی بات سے اور حضرت کے کلماتِ طیبات سے آپ کو اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے میں گزارش کروں گا کہ آؤ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور عہد بھی کریں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور یہ کہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو رو درود اللہ تعالی رمضان کی روزوں کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی استقبال اور اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے رحمتی کا یار حمر رحمی ماشاء اللہ سبحان اللہ